خبر دمتری جلے سے ہے جہاں مگر لوڈ بلوک کے بیچ راک ڈی کے پورو سرپنچ پر گرامینوں نے لاکھوں روپے کا گون کرنے کا آروپ لگایا ہے اور اسی آروپ کے چلتے گرامینوں نے جلہ کاریلے پہنچ کر کلیکٹر کو گیا پنسو پا ہے اس دوران گرامینوں نے بتایا کہ گرام راک ڈی کے پورو سرپنچ دوارہ مدوبن میلہ میں عوید روپ سے وصولی کی گئی ہے جس میں پورو سرپنچ نے آٹھ لاکھ چوالیس ہزار روپے کو گلت طریقے سے وصول کر پیسے کا گون کیا ہے اسی کو لے کر گرامینوں نے پورو سرپنچ کے خلاف چار سو بیس کا معاملہ درج کرنے کی مانگ کو لے کر کلیکٹر کو گیا پنسو پا اب ایسے میں گرامینوں کا کہنا ہے کہ اگر جلد ہی پورو سرپنچ کے خلاف معاملہ درج نہیں کیا گیا تو آگے چکہ جام کر اگراندولن کیا جائے گا دمتری سے ویبھاک چودری کی ریپورٹ ہم لوگ مدبند دھام سمیتی سمبندی سکات لے کر آئے ہیں مدبند دھام ایک پوروہ میں رجشری کی سمیتی تھا ستہ پرورتنگ کے کارن دباپنہ بھنگ کر کے اویت طریقہ سے ملہ کا ایوجن کیا جا رہا ہے جس میں سرپنچ گرام پنچات آنکر ڈھی دوارا ورطمان میں گرام پنچات کے رشید بک چار سالوں سے انیہ لوگوں سے رشید بک کٹوائے گئے جو کی سراثر گلت ہے اوام گرام ویقات سمیتی دوارا بھی رشید بک کٹا گیا ہے ایک ہی میلہ میں دو دو رشید بک کٹا گیا ہے تو ہم لوگ کا بیچار ہے کہ سرپنچ گرام پنچات آنکر ڈھی کے برودھا فور ٹوانٹی کے تحت اس کو گریپ تاری کیا جائے اور عوید واسولی دھارا چالیس واسولی اگر راسی کو آٹھ لاک چوانلی سجاد راسی کو واسولی کیا جائے کلیکٹر مہدے سے عویدن کری لہا ہم کی جو دھارا چالیس میں سرپنچ خیم لاتا ساہو برخاست ہو تو واسولی کے جو ہے اوکر نہیں ہوئے راسی کے اور اوکر اوبر ایف آئی آر درجنی ہوئے وہ آدھا دو رہے اوکر چمپونا کروائی کیا جائے ہاں اپلیکیشن آیا ہوا ہے اور اس کو ایزیم سب کو بھی جائیں گے پروٹ